اسلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدین دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹ لے کر رہے ہوں محکمہ فنانس کی طرف سے ایک مرتبہ پھر تمام سرکاری ٹیچرز کی تنخواہ میں سے کٹوتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے بقاعدہ اس چیز کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اس بار جو سرکاری ملازمین کو جو سیلری ملے گی اس میں سے کتنا کٹوتی کی جائے گی جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر فرسٹ ہیں میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایڈوکیشن کے حوالے سے اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے جتنا بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہے اس کی انفارمیشن میں اپنے اس چینل پر دیتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے یہ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں محکمہ فنانس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر تمام سرکاری ٹیچرز کی تنخواہ میں سے کنونس ایلونس کی ایک ساتھ کٹوٹی کا عمل شروع کر دیا گیا کیونکہ پنجاب حکومت کی طرف سے کچھ ماہ پہلے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ اس موسم میں سرما گرما اور اس کے بعد کرونا کی چھٹیوں کے دوران جتنا ابھی سرکاری ٹیچرز کو کنونس ایلونس ملتا رہا تو اس کی ریکاوری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس کی دو انسٹالمنٹ کی گئی تھی پچھلے ماہ بھی تمام سرکاری ٹیچرز کی سکیل وائز ان کی تنخواہ میں سے کٹوٹی کی گئی تھی چود میں سکیل کی جو کہ تقریباً چھہ آزار چھہ سو یا پانچ سو کچھ روپے کٹوٹی کی گئی تھی اب کیونکہ سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے تو اس مرتبہ بھی تمام سرکاری ٹیچرز کی تنخواہ میں سے ایک مرتبہ پھر چھہ آزار پانچ سو کچھ روپے کی کٹوٹی کا مکمل کا لیا گیا ہے ابھی تک پیس سکیل ایشیو نہیں کی گئی تاکہ آپ لوگ اس پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں سکیل وائز آپ لوگوں کی تنخواہ میں سے کتنا کٹوٹی کی گئی البتہ ایک بات کنفرم ہے اس بار اس ماہ بھی تمام سرکاری ٹیچرز کی جو سیلری آئے گی وہ کم آئے گی کیونکہ ایک ساتھ کنونس الانس کا جو بکیا جا تھا وہ کٹ لیا گیا میں فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک لیٹسٹ انفارمیشن تھی جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تھانکس فور بچنگ اس اللہ حافظ